دوستو ویجی سلسلے کی دوسری ریسپی بھی یو پی سٹائل ہی کی ایک خاص ڈش ہے بھنڈی فراہی بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے جس میں لواب یعنی لیس ہوتا ہے اور پکاتے وقت وہ لیسدار ہو جاتی ہے لیکن اگر خاص طریقے سے پکایا جائے تو کوئی لواب یا لیس پیدا نہیں ہوتا اور بھنڈی اپنی شکل بھی برقرار رکھتی ہے اور ایک ایک ٹکڑا کھلا ہوا ہوتا ہے ساتھی تمام مسالے جس میں یہ پکائی جاتی ہے کی لذت بھی اس بھنڈی فراہی میں موجود ہوتی ہے ہلکے مسالوں کے ساتھ یو پی سٹائل کی یہ لذیذ ترین ڈش بہت ہی آلہ ہوتی ہے آئیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اجزہ اس میں سمال ہوتے ہیں ان میں بھنڈی ہے بھنڈی کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے ٹیماتر لیے جاتے ہیں یہ پلم ٹومیٹوز ہیں اور ان کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں مطلب اس طرح کے پیاز ہے جو کہ ہم فرائی کریں گے تو یہ سلائس کی ہوئی پیاز ہے یہ لی جاتی ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ آئل میں جو ہے وہ فرائی کریں گے اور ہاں بھنڈی خریدتے وقت بہت ہی آزمودہ جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یعنی کہ بھنڈی کو اس طرح توڑ کے دیکھیں اگر اس طرح ٹوٹ جاتی ہے تو مطلب بھنڈی جو ہے وہ بلکل صحیح ہے بھنڈی کو جو ہے ہم نے پہلے ہی دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس کو جو ہے ہم نے پیپر ٹاول سے جو ہے وہ پوری طرح خوش کر لیا ہے گیلی بھنڈی کو نہ کٹیں اس کو پیپر ٹاول سے پیٹ ڈرائی کر لیں یعنی کہ خوش کر لیں بھنڈی لی جاتی ہے وہ فریش لی جاتی ہے بلکل فروزن نہ استعمال کریں ورنہ اس میں لیس جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آ جائے گا اس بھنڈی کو جو ہے ہم جو ہے وہ اس کے دو مسکی الگ کر دیں گے اور اس کا سر اس کا الگ کر دیں گے یعنی کہ ہیڈ اینڈ ٹیل جو ہے وہ الگ کر دی جائے گی اور بعد میں بھنڈی کے تقریباً جو ہے نا وہ آدھے انچ کے جو ہے نا وہ یا چوتھائی انچ سے تھوڑا سہ دیادہ اور آدھے انچ کے بیچ میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے سیلائز کر لیں گے ہم اس کو اس طریقے سے سیلائز کر لیں گے اس کے لیے ایک بھنڈی اور دکھا دیتے ہیں یہ دونوں جو ہے سیرے الگ کر دیئے اور پھر جو ہے وہ آدھے انچ کے جو ہے نا وہ سیلائز جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں اس طریقے سے آدھے انچ کے کوارٹر انچ کے سیلائز کیے جاتے ہیں ساری بھنڈیاں جو ہے نا ہم نے بہترین جو ہے نا وہ سیلائز کر لیں کوارٹر انچ کے اور جو مسالے اس میں استعمال ہوں گے اس میں نمک ہے سرخ مرچ ہے اور حل دی ہے سابت مسالے میں صرف زیرہ استعمال ہوگا جب ہم جو پیاس فرائی کریں گے تو اس وقت استعمال کریں گے ساتھ میں جو ہے نا یہ جو سیلائز کی ہوئی بڑی والی ہری مرچے ہیں وہ بھی ہم پکاتے وقت استعمال کریں گے فرائی کرتے وقت جب پیاس فرائی کریں گے اور یہ جو ہے چپٹی والی جو ہے نا ثابت لال میرچ ہے اس کو ہم جو ہے بھی جو ہے جب ہم پیاس فرائی کریں گے تو اس وقت استعمال کریں گے ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ جو دھنیا ہے یہ صرف جو ہے اوپر سے سجانے کے لیے استعمال ہوگا جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور ہاں پسے ہوئے مسالوں کے علاوہ ہم جو ہے اس میں کٹی ہوئی لال میرچ بھی استعمال کریں گے یعنی ایک کوکنگ پارٹ میں ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا اوئر لالا اب ہم اس میں جو ہے نا پیاس فرائی کریں گے جو پیاس ہم نے سرائز کی تھی وہ ساری ہم نے ڈال دی تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو چمچے سے اور پھر تیز آنچ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے مکس کر لیتے ہیں اور فرائی کر لیتے ہیں ایک ایک پیاس کو جو ہے نا وہ علیدہ علیدہ ضرور کرنا ضروری ہے جب کاٹتے بعد جو ہے وہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کو چمچے سے الگ الگ کر لیا کریں یہ دیکھ لیے یہ بہت تھوڑی سی ابھی ہلکی براؤن ہوئی ہے اب یہ وقت ہے کہ ہم اس کو پیاس کو سائیڈ پہ کر دیں اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو ثابت مرچے ہیں وہ لے کر آئیں اور تھوڑا سا ان کو فرائی کریں گے ایک منٹ کے قریب آنچ دیز ہے یہ خیال رکھے ہیں فل آنچ ایسا یہ جو پیاس ہے وہ سائیڈ پہ ہم نے کر لیے تھوڑا سا ان کو فرائی کریں گے ایک منٹ تک یہ ایک منٹ ہو گیا اب ہم اس میں ہری مرچے جو ہم نے سلائز کی تھی بھو ڈال دیتے ہیں ان کو بھی تقریباً جو ہے وہ تیس سیکنڈ سے ایک منٹ جو ہے ہلکا سا فرائی کریں گے اور بعد میں تو پیاس کے ساتھ فرائی ہونی ہے اور اب ہم جو ہے وہ زیرہ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں ثابت زیرہ جو نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہی ایک واحد مسالہ ہے جو ثابت استعمال ہوگا اس میں فرائی کرنے میں ہلکا سا اس کو فرائی کیا اور اب ساری پیاس جو ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر دیا یعنی کہ تمام چیزوں کو آپس سے ملا دیں الگ الگ کرنے کا وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں اور ان کو اگر ہم شروع میں پیاس کے ساتھ ڈال دیں تو وہ جل کے جو ہے وہ راک ہو جاتی ہیں یعنی کہ بھن جاتی ہیں اور کالی ہو جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ یہ کہ بلکل یہ ایوری تنگ ریڈی ہے اتنی ہی ہمیں پیاس جو ہے وہ براؤن کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ بھنڈی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ ساری کے ساری بھنڈی جو ہے وہ اس میں لے کر آئیں گے اور اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ مکس کریں گے آنچ تیز ہے یہ خیال رکھیں آنچ پھل رکھنی ہے آپ کو بس مکسنگ جو ہے نا اس کی بہت امپورٹنٹ ہے ہمیشہ نیچے سے لے کر اوپر تک جائیں یہ مکسنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تقریباً دو منٹ سے تین منٹ تک آپ اسی طریقے سے اس کو بھونتے رہیں گے تیز آنچ پہ دو سے تین منٹ تک یہ دو سے تین منٹ ہو گئے اب ہم اس میں جو ہے نا سب سے پہلے نمک ڈالتے ہیں سرک میری ڈال دی ہلدی ڈال دی اور ساتھ میں جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میری ڈال دی اور اب ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا مکس کریں گے چمچے سے اور ایک منٹ اور بھونیں گے اسی تیز آنچ پہ یاد رہے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتا بھنڈی میں کیونکہ بھنڈی جو ہے پانی کے ساتھ جو ہے وہ لیس بناتی ہے اور پھر بھنڈی جو ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آپ سے کھائی نہیں جائے گی لیکن آپ جو کنڈیشن ہم دکھا رہے ہیں جو صورت دکھا رہے ہیں اس میں بھنڈی میں کوئی لواپ پیدا نہیں ہوگا بغیر لواپ کی بھنڈی بہترین اور مزیدار تیار ہوگی یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ دون لیا اور اب ہم اس میں جو ہے جو سلائس کی ہوئے چھوٹے سلائس بنا کے ہم نے ٹیماتر لائے تھے وہ ڈال دیا ہم نے سارے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور لڈ لگا کے اس کو ون تھرڈ فلیم پہ ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تھوڑا سا مکس کرنا اس کو تھوڑا سا مکس ہو گیا اب ہم جو ہے آنچ اس کی ہلکی کر دیتے اور لڈ لگا دیتے لڈ لگا دی اور آنچ اس کی ہلکی کر دی ہے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے باڈ اور یہ پندرہ منٹ ہو گئے لے ڈھاٹ آ دی ہم نے اس کی اور دیکھ لیں آپ کتنی امدہ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کوئی لیس نے یہ کہیں بھی اس کے اندر آپ دیکھ لیں اب اس کو جو ہے وہ ہرے دھنیے سے ہم سجاتے ہیں چولہ اس کا بند کر دی ہے ہرہ دھنیے لائے اور اس سے ہم نے اس کو سجا دیا ہے بہترین اور آلہ ترین جو ہے وہ بھنڈی گھرے لیو سٹائل یو پی کا گھرے لیو سٹائل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے بہت رغبت سے کھائی جاتی ہے اس کو گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ کھائے بہت لذت اور مزہ دیتی ہے